اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ زمانت پہ لوگ تقریباً ساٹھ ستر فیضت تو جو کیابنٹ بنیا وہ زمانت پہ لوگ ہیں جو یہ پرائیم منسٹر بھاگا پھیرا ہے در ادھر جس طرح یہ سوائی فیتے کاٹنے کا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس سے سوال یہ پوچھے جائے کہ چالیس ارب روپے کے آپ کے اور بچوں نے کیسز کے جواب دینے ہیں چالیس ارب روپے ایف آئیے میں اور نیم میں کیسز ہیں اس کے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ بیٹھ کے ایف آئیے کے اوپر پہلے تبدیلیاں کروائے گا یہ کسی دنیا میں سننا ہے ایسا یہ پہلے تبدیلیاں کرائے گا لوگوں کی اپنے لوگ بٹھائے گا پھر جس طرح ریکارڈ جلتے تھے وہاں الڈی اے میں جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی لہور میں اسی طرح وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا اور یہ کیبنٹ ای سی ایل کے اوپر ساٹھ ستر فیضت لوگ ہیں ای سی ایل پہ بھی ہے زمانت پہ بھی ہے یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے اور ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ای سی ایل پہ ڈال دیں کیونکہ میں ویسی باہر نہیں جانا چاہتا لیکن ان کو اتنا خوف کیوں ہوتا ہے باہر جانے کا اس لیے کہ پیسے باہر پڑے ہیں جا جائدیں باہر پڑی ہیں پاکستان کو لوٹتے ہیں پیسہ جب اربوں روپے کا بنتا ہے تو وہ بستر کے نیچے نہیں آتا اس لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے دگنا نقصان کرواتے ہیں تو میں نے اپنے ساری پارٹی کو آج کہہ دیا کہ ہماری مومنٹ شروع ہو جائے ہر گاؤں محلے میں اپنی تنظیموں کو میں نے آج میسج پچھا دی اپنے سارے ایمین ایز ایمپیز کو بتا دیا ہے کہ اپنے لوگوں کو تیار کریں اور میں انشاءاللہ کال دوں گا اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی بات